بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلي اللہ رسول کریم یہ سامنے ہمارے شمال میں ہے قرن الخیال اور اس پہ انصاب الحرم لگی بھی ہے اور یہاں پہ یہ قریشی خاندان کے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کی یہ آبائی سرزمین ہے ماشاءاللہ یعنی ان کے آباؤ اجداد کے زمانے سے یہ حضرات قریشی حضرات یہاں آباد ہیں اور یہ ان کے یہاں اونٹ ہیں وہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کو بولتے ہیں جوالسات جو کہ نورباد کا مشہور پہاڑ ہے اور وہ ہمیں وادی اورانا کا بریچ پول بی نظر ہے اس کے نیچے سے وادی اورانا کا سیر کپالی چلتا ہے یہ پرشی حضرات کے اونٹ ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ وادے اورانا حل کی وادیوں میں سے ہیں اور اللہ پاک نے حرم اور حل کی ڈیویشن ایسی کی ہے کہ جو وادیاں ہل میں سے لکلتی ہیں ان کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت رہی نہیں ہے ماشاءاللہ ان کا میسیال سارے کا سارا حرم کے باہر سے گزرتا ہے حرم میں وہ داخل ہی نہیں ہوتی ہے جیسے کہ یہ وادی ورنہ ہے وادی صرف ہے وادی زبیر ہے یہ وادیاں ساری ہل کی وادیاں ہیں اور جو حرم کی وادیاں ہیں ان کے لیلازے میں کیونکہ حرم کی حد کے اندر سے ہی ان کی نشاہوں کی جو ابتدا ہے حرم کے حد کے اندر سے ہی ہونی چاہیے اللہ نے انہیں ایسا بنایا جیسے کہ وادی ابراہیم ہے جس کو قرآن میں کہا تو وہ حرم کے اندر حیثے جو ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے غار حرا سے تھوڑا سا اور آگے ایک پہاڑ جس کے نام ہے جبل المقتح وہاں سے وادی ابراہیم کی ابتدا ہوتی ہے جہاں پہ شرائع کا قبرستان ہے بس اس کے قریب سے وادی ابراہیم کی ابتدا ہوتی ہے ماشاءاللہ تو یہ اللہ کی ایک تقسیم ہے ماشاءاللہ اور یہ جہاں ہم ہیں اس وقت بہت ہی پہاڑا ہے اپنے سالے کی سارا اور یہ ہاں ہونے والی ایک موٹر کی باپسی کا وقت ہے اللہ کی شاہل کے امین کے بالک ہے یہ موٹر کی آواز کی قول کو پرچانتے ہیں اس نے انہیں آواز دی اور یہ سارے اوٹر پہ اپنے ٹکانے پہ واپس جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اور آگئے ماشاءاللہ موٹر سلیہ ہے ماشاءاللہ دوسرے بھری بھی کہت ہو رہے ہیں ہمیں کہ بہت دوسرے نکالیں گے مغرب کے بعد لیکن ہمیں مارے پاس میکے وقت کم ہے اس لئے ہمیں جدہ وقت سال ہے بچہ